نمسکار میرے میش راشی والے دوستو کیسے ہو دوستو دیکھتے ہیں اکتوبر کے مہنے میں نو گرہوں کے گوچر کا میش راشی اور میش لگن پر کیا پرواب پڑے گا شروعات کرتے ہیں آپ کی راشی کے سوامی منگل دیو سے دوستو منگل دیو پورے مہنے میش راشی کے چھٹے باب اور کنیا راشی میں گوچر کریں گے پراکرم اور سہاس کے کارگرہ منگل دیو اکتوبر میں ہاوی رہیں گے آپ کے شتروں کے اوپر منگل کی کرپا سے آپ اپنے ویرودی بکش کے اوپر آسانی سے بھی یہ پانے میں سفل رہو گے کوٹ کچہری میں کوئی کیس چل رہا ہے تو منگل کی اس کچری ستی میں آپ کا پکش بھاری رہے گا چھٹے باب سے منگل دیو کی درشتی آپ کی راشی میش کے اوپر پڑے گی راشی کے اوپر راشی سوامی کے درشتی آپ کے یوش ارجہ اتصا اور منوول میں بریدی کرے گی آپ کا چہرہ بھی لالیمہ یکت نہ جرائے گا شریرک روپ سے سواستہ رہو گے منگل اشٹم باب کے سوامی بھی ہوتے ہیں اشٹم باب کے سوامی کا چھٹے باب میں گوچر بپریت رائیوں کا نرمان کرے گا جو آپ کی مان پرتشتہ کے ساتھ دناغم میں وریدی کرے گا چھٹے باب میں منگل کے مترگرہ سورہ دیو دن اور بارے باب کے سوامی شکر دیو بھی گوچر کریں گے چار اکتوبر تک شکر دیو اپنی نیچ راشی کنیا میں ستھی تو کر چھٹے باب میں گوچر کریں گے استری کارک اور استری باب کے سوامی شکر دیو کی چھٹے باب میں گرم مزاز منگل اور سورہ دیو کے ساتھ یوتی پتنی کے سواست میں کچھ کمی اور پتنی کے ساتھ متوے دبارنے کا کام کرے گی دوستو چار اکتوبر تک دھن کا لیندن سوچوی چار کے ساودانی پوروک کریں چار اکتوبر کو دھن باب کے سوامی شکر دیو چھٹے باب اور اپنی نیچ راشی سے پرستان کر سبتم باب اور اپنی ہی راشی تولا میں مطر گرہ بودھ کے ساتھ یوتی میں گوچر کریں گے شکر بودھ کا گوچر سبتم باب میں جیون ساتھی کے ساتھ متوید ختم کر مدور سواند بنیں گے پتنی کے سواست سواندی پریشانی بھی دور ہوگی پتنی کے مادیم سے دن لاب کے یوگ بنیں گے اس گرہ گروڈ چریستیتی میں پتنی کے نام سے ویپار شروع کرنا دناغم میں وریدی کرے گا سبتم باب سے شکر بودھ کی درشتی چندر لگن کے اوپر میش راشی پر پڑے گی جس کے فالسو روپ آپ ایکٹیو اور سمارٹ دکھو گے آپ کا رنگ گور ورن کے ساتھ لالیمہ یکت نجر آئے گا دوستو ادھر چھٹے باب میں شکر کے پرستان کے پرشات دو اگنی تتب گرہوں سوریہ اور منگل کا پرواب چھٹے باب میں شترپکش کے اوپر نیانترن رکھے گا شترپ راست ہوں گے اور مقدمے میں جیت ہوگی روگوں کا ناش ہوگا سواست رہو گے سرکاری شتر سے سکسے یوگ پراپت ہوگا میش راشی والے ودیارتیوں کے گھر سے دور شکشہ گرینڈ کے یوگ بنیں گے دوستو اٹھارا اکتوبر کو سوریہ دیبی چھٹے باب سے پرستان کر سبتم باب میں اپنی نیچ راشی طولہ میں شکر اور بودھ کے ساتھ یوتی میں گوچر کریں گے سوریہ دیب چندر لگن کو اچھ درشتی سے دیکھیں گے میش راشی کے اوپر سوریہ اور منگل کی درشتی آپ کے کرود میں وردی کرے گی سبتم باب میں سوریہ اور بودھ کے یوتی سے بودھ ادیتیا یوگ کا نرمان ہوگا جو آپ کے مان سمان بودھک شمتہ اور دناگم میں وردی کرے گا بدھی سے سمدھت کاریوں میں آپ کی روچی بڑھے گی پریم سمندھ میں لگا بڑھے گا اور پکے روپ سے ستھاپیت ہوں گے اپنے پریمیزن کے ساتھ کہیں دور کی یاترہ کے یوگ بنیں گے دوستو 23 اکتوبر کو بودھ دیو راشی پرورتن کر کے اشتھم باب میں برسپتی دیو کے ساتھ یوتی میں گوچر کریں گے دو شبگرہوں کی درشتی دھن باب کے اوپر دھن وردی کے یوگ بنائے گی چنک دھن لاب ہوگا چھٹے اور اشتھم باب کے سوامیوں کا راشی پرورتن پرولو پریترہ یوگ کا نرمان کرے گا اس یوگ کے پرواب سے آرچک ستیتی بہتر ہوگی 28 اکتوبر کو شکر دے بھی سبتم باب اور اپنی طولہ راشی سے پرستان کر اشتھم باب میں بودھ اور برسپتی کے ساتھ یوتی میں گوچر کریں گے تین شبگرہوں کی استیتی اشتھم باب میں پیترک سمبتی اور سسرار پکش سے دن لاب کے یوگ بنائے گی دوستو اس گرہ گوچرے استیتی میں آپ کو بھیڑ میں بولنے سے کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوگی اکتوبر مہنے کا گوچر فل آپ کے سواست اور آرچک درشتی سے بہتر رہے گا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیا سی لگی لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا واد